راستے بڑے دشوار تھے اور کوس کڑے تھے لیکن تیری آواز پہ ہم دوڑ پڑے تھے سفر جاری ہے اگرچہ سفر کے ذرائع بدلتے رہتے ہیں جیسے یہ ریلوے لائن کراچی جاتی ہے کبھی یہ راستہ دیلی اور آگرہ جایا کرتا تھا جس کی ایک نشانی کوس منار کی صورت میں اب بھی موجود ہے یہ ہے لہور کے علاقے گڑی شاہو اور مغلپورا کے سنگم پر واقع لاریکس کا لونی محکمہ ریلوے کی آرازی پر قائم اس بستی سے دن رات چیختی چنگھارتی ریل گاڑیوں کی عام دو رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے مگر یہ بات اس علاقے کے تعارف کے لیے کافی نہیں بلکہ اس علاقے کا اصل تعارف یہاں قائم سینکڑوں سال پرانا یہ کوس منار ہے ریلوے سٹیشن سے مشرق کی جانب جہاں ملتان اور امرت سر کی طرف جانے والی ریلوے لائنیں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں یہ منار اپنی زندگی کی خزاں کے دن دیکھ رہا ہے اسے کوس منار اس لیے نہیں کہتے کہ یہ اپنی خراب حالت اور قسمت کو کوس رہا ہے بلکہ کوس راستہ ماپنے کا ایک پیمانہ ہے جس طرح اب کلومیٹر اور میل استعمال ہوتے ہیں کسی زمانے میں ہندوستان میں راستوں کی پیمائش کے لیے کوس کا استعمال کیا جاتا تھا ایک کوس دو میل یا سواتین کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے شیخ شاہ سوری نے اپنے پانچ سالہ دور اقتدار میں ایک شاندار جرنیلی شہرہ تعمیر کروائی جو پشاور سے آگرہ اور آگے بنگال تک جاتی تھی اس شہرہ پر ہر دو تین کوس پر مینار بنوائے گئے کوس مینار کے ساتھ باولیاں اور سرائیں اور سایہ دار درخت موجود تھے تاکہ مسافروں کو سفر میں آسانی رہے شروع میں شیخ شاہ سوری نے آگرہ اجمیر باراستہ جائپور کے درمیان کوس مینار بنوائے سوری کے بعد مغل بادشاہوں نے بھی بعد میں کوس میناروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا کوس مینار عام طور پر تیس فٹ انچے تھے کچھ مینار چھوٹے بھی تھے چونے اور لاہوری اینڈ سے بنے یہ مینار اس وقت امرتسر، دھیلی، کرنال، پانیپت، امبالا، سونیپت، آگرہ، ترنتارن، روتک، فرید آباد، مانڈو، جیپور، اجمیر سمیت بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے متعدد شہروں میں موجود ہیں ان میں سے کچھ کافی اچھی اور کچھ بہت بری حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں لاہور میں اس وقت صرف دو کوس مینار باقی بچے ہیں ان میں سے ایک لاہور کے سرحدی گاؤں منحالہ میں اور دوسرا یہ کوس مینار ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس مینار کے متعلق خیال ہے کہ اسے شہنشاہ جانگیر نے بنوایا تھا اس وقت مینار کی حالت ویسی ہی ہے جیسی اس خطے میں پائے جانے والی دیگر تاریخی امارات کی ہے محکمہ اور عوام الناس دونوں ان امارات سے لا تعلق ہی نہیں بلکہ بیزار بھی دکھائی دیتے ہیں دوسروں کو راستہ دکھانے والا یہ کوس مینار اب خود انسانوں کے جنگل میں کھوسا گیا ہے وقت کے کڑے کوسوں کی مسافت سہتا سہتا یہ کوس مینار بیار و مددگار اس جگہ کھڑا کسے مددگار کو پکار رہا ہے آئیے اسے بچائیں ورنہ لاہور شہر میں واقع یہ اکلوتا مینار بھی ماضی کی دھوند میں گم ہو جائے گا موسیقی